اسلام علیکم ناظرین ہم سفر کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ حمزہ حالہ کو سمجھاتا ہے کہ تم باقی گھر والوں کی پرواہ بلکل نہ کرو تم صرف میری باتیں سنو اور مجھے ہی دیکھو باقی تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میں سب کچھ سنبھال لوں گا حالہ خود کو بہت خوش قسمت محسوس کرتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اسے اتنا احساس اور پیار کرنے والا شہر ملا ہے حمزہ حالہ سے کہتا ہے کہ نکاح خوش قسمتی لاتا ہے اور حالہ کہتی ہے خوش قسمتی کے دروازے محنت سے کھلتے ہیں ابھی یہ دونوں آپس میں باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ رنگ میں بھنگ ڈالنے کے لیے حمزہ کی ماں آ جاتی ہے اور ان دونوں پر تنز کرتے ہوئے کہتی ہے کہ قسمت ماں کی دعا سے بھی چبکتی ہے اور وہ حمزہ سے کہتی ہے کبھی ماں کی بھی دعائیں لے لیا کرو لیکن تمہیں بیوی سے فرصت ملے گی تو ماں کے پاس آوگے نا تم ناظرین پچھلی اپیسوڈ میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ حمزہ کی ماں ولی میں پر حالہ کو دھمکی دیتی ہے کہ وہ حالہ پر اگلا وار کرنے والی ہے اور اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اس ظالم عورت نے حالہ کے لیے سازش تیار کر لی ہے وہ حالہ کو آ کر یاد دلاتی ہے کہ تمہیں خورم تو یاد ہے نا تمہارے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے میں مجھے وقت لگے گا وہ حالہ سے کہتی ہے اگر اب مجھے ثبوت نہ ملے تو میں وہ گواہ ہی پیش کر دوں گی یعنی میں خورم کو حمزہ کے سامنے لے آنگی اور خورم حمزہ کو تمہارے ماضی اور تمہارے کردار کے بارے میں سب کچھ بتا دے گا اس پر حالہ بہت ڈر جاتی ہے شاہ جہان ابھی صرف حالہ کو بلیک میل ہی کر رہی ہے کہ شاید حالہ ڈر کر حمزہ کو سب کچھ بتا دے یا پھر طلاق لینے پر مجبور ہو جائے اور اگر حالہ نے ایسا کچھ نہ کیا تو پھر شاہ جہان خورم کو حمزہ سے ملوا دے گی جبکہ حالہ خود حمزہ کو کچھ نہیں بتائے گی کیونکہ وہ سمکتی ہے کہ اس نے حمزہ کو خورم کے بارے میں بتا دیا تو حمزہ اسے چھوڑ دے گا یہ تو تھا اگلی ویڈیو کا پرومو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اگر آپ کسی ڈرامے کا ریویو چاہتے ہیں